ایک زمانہ تھا ایک درخت کو لوگ پوجھنے لگے تو وہاں ایک صوفی تھا عبادت گزار تھا شب زندہ دار تھا اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوجھ رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی توحید کی غیرت ہوتی ہے وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوجھ رہے ہیں ہاتھ میں کل ہارا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لئے نکلا راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا اور شیطان نے راستہ روکا اس نے پٹھ کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا اس کے بڑے مکرو فریب اور دجل و تلبیسات ہیں اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں تحجد گزار ہیں شب زندہ دار ہیں آپ درخت کو کاٹیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا اور صویرے شام لڑائی ہی لڑائی آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے آپ کی قبر اپنی ہے ان کی قبر اپنی ہے آپ چھوڑیے ان کو اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مسلح اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جائے کرے گا آپ کو تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زہد صاحب واپس آگئے نماز پڑی مسلح اٹھایا درہم ملا بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے واقعی مجھے کیا لگی تمہیں غیر سے کیا تم اپنی نبیڑو تم اپنی قبر میں جانا ہے جائیں وہ بھار میں مجھے کیا لگے مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے نمازیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد مسلح اٹھاتا ہے تو ایک درم ملتا ہے کافی دن گزر گیا دل بھی آستہ آستہ مردہ ہو گیا ایک دن مسلح اٹھایا تو کوئی درم نہیں نکلا پھر دوبارہ کلہارا اٹھایا اٹھا رستے میں پھر شیطان نے کھڑا تھا کہا کدھر جا رہے ہو کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹھک کے زمین پر مارا تھا یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا شیطان نے پٹھک کے زمین پر مارا اور چھاتی پر بیٹھ گیا وہ زہد سا پریشان ہو گئے شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور تم کمزور ہو لیکن اب تم نے پٹھک کے مجھے زمین پر مارا تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو تو جب عمل میں خلوس نہیں رہتا تو پھر عمل عمل نہیں رہتا عمل میں قوت نہیں رہتی پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں نماز روزہ حج زکاة سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے لا یبک من الاسلام الا اسمہ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے رسم ہوتا ہے قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا اس لیے کہ رسم ادا رہی ہو رہی تو ہوتی ہے جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا جب قرآن قرآن کے طور پر پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے